سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم ہمارا اکبل وحاب ریاض شہب ملک سامیت کئی پاکستانی کی لالیوں کے لئے خوش خبری آ گئی ہے مگر مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے حس پر روایت تمام دوستوں سے بس اہکی در پاس کی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو مل سکے عبداللہ سپورٹ کی ویڈیو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے گلوبل ٹی ٹوئنٹی ٹورنمیٹ کے لئے پانچ قومی کرکٹر کو ان او سی جاری کر دیے گئے ہیں قومی ٹیم کے پانچ کی لائڑیوں کو کنیڈا میں شیدور گلوبل ٹی ٹوئنٹی ٹورنمیٹ کے لئے ان او سی جاری کر دیے گئے ہیں ان کرکٹر میں سابق کپتان شہب ملک آل راؤنڈر محمد افی فاسٹ بولر وحاب ریاض لیگ سپینر شاداب خان اور میڈر آرڈر بلے بات امار اکمل بھی شامل ہے ٹی ٹوئنٹی ٹورنمیٹ کی یہ لیگ پچیس جولائی سے انٹاریو میں کیلی جا رہی ہے جس کا فائنل گیارہ اگس کو شیدول ہے اس لیگ میں سابق کپتان شاہب خان افریضی بھی شرکت کر رہے ہیں جن کو پی سی بی کی جانب سے ان او سی کی ضرورت نہیں قومی اپنا خردامان نے بھی ان او سی کے لئے درخواست دی ہے تاہم ان کا گیس بعد میں دیکھا جائے گا پی سی بی ذرائع کے مطابق دوسری لیگز میں قومی کرکٹر شریک ہو سکیں گے یا نہیں اس کا فیصلہ بھی بعد میں کیا جائے گا فی الحال کنیڈر لیگ کے لیے جن کی لائلیوں نے معاہدہ کیے ہیں ان کو کیلنے کی بقاعدہ اجازت دے دی گئی ہے پی سی بی ذرائع کا کہنا ہے کہ حال ہی میں کچھ قومی کی لائلیوں کو انگلیش ٹی ٹوئنٹی بلاسک میں شرکت کے لیے ان او سی جاری کیے گئے ہیں جن کے تحت بابر آزم، سمرسٹ، محمد آمیر، پیسکس، فخر زمان گلی مورگن اور فائیم اشرب، نارٹمٹن شاعر کی نمائندگی کریں گے جبکہ اماد وسیم بھی کسی کاؤنٹی کی جانب سے کینلے کے لیے درخواست دینے والے ہیں پی سی بی ذرائع کے مطابق روامہ کرکٹ کمیٹی کے اجلاس میں ان او سی کی پالیسی پر نظر رسانی کا قوی امکان ہے تو دوست یہ تھی، قومی کرکٹ ٹیم کی کلیاریوں کو ان او سی جاری کر دیے جانے کے حوالے سکوچ اپ ڈیر امید کرتا آپ کو پسند آئیوگی سپ ڈیٹ کے مطالق اپنی ارائی کے سہار کمیٹس بوکس میں ضرور دیں